بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث ناصر روڈائچ اور ایگری کلچر گروہ میں ہش آمدین دوستو آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ سبز چارے کی کاشتکاری کے حوالے سے بنائی گئی ہے کیونکہ فارمینگ کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ چارے کی کاشتکاری ہشک چارے کا حتم ہو جانا اور سبز چارے کی کلت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کو حتم کرنے کے لیے اب مارکیٹ کے اندر سپر مباسا ایف ون جو ایگری میکس والوں کا سیڈ ہے وہ اور اس کے علاوہ روڈ گراس جو تقریباً دونوں ہی پندرہ سال تک چلتے ہیں اور پروڈکشن کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو جوار مکہی برسیم کوئی چیز بھی نہ سپر مباسا سے ملتی ہے اور نہ ہی روڈ گراس سے ملتی ہے کھانے کے لحاظ سے چارہ بہت اچھا ہے پروٹین کے لحاظ سے بہت اچھا ہے جانواروں کی صحت کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ بینیفیشیل ہے بہت فائدہ مند ہے ان دونوں چارے کی کاشکاری کہ انشاءاللہ ویڈیو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں اور ابھی جو ہماری ویڈیو ہے یہ سپر مباسا ایف ون جو سیڈ ہے وہ ہم کاش کر رہے ہیں اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہماری ہوگی اس کے اندر میں آپ کو روڈ گراس کو کس طرح سے ہم کاش کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی مکمل رینمائی کروں گا اس ویڈیو کے اندر ہم بتاتے ہیں سب سے پہلے کہ سپر مباسا سیڈ جو ہے وہ کب کاش ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپر مباسا اور روڈ گراس جو ہے یہ مئے سے لے کے جون جولائی اور اگست ان چار مہینوں کے اندر ہم روڈ گراس بھی اور سپر مباسا جو سیڈ ہے یہ دونوں کاش کر سکتے ہیں سپر مباسا سیڈ کی جو قیمت ہے یہ پندرہ سے ستارہ ہزار پیہ ہے اس کی مختلف کمپنیاں ہیں ہر ایک کمپنی کا ریزلٹ بھی اپنا اپنا ہے اور ہر ایک کمپنی کے سیڈ کی قیمت بھی اپنی اپنی ہے لیکن سپر مباسا میں جو سب سے اچھا اچھی جو پروڈکشن ہے وہ ہے اگری میکس والوں کی یہ جو ابھی ہم لگا رہے ہیں اس کے ایک اکڑ کے اندر دو پیک لگتے ہیں اور اس کی جو فرسٹ کٹائی ہوتی ہے یہ تقریباً پچاس سے پچپن دن کے بعد اس کی جو پہلی کٹنگ ہے وہ ہو جاتی ہے کمپنی والے اس کی جو پروڈکشن ہیں وہ ایک سال کے اندر وہ کہتے ہیں جی نو سو ٹن نو سو ٹن ایک اکڑ کے اندر ایک سال میں اس کی پروڈکشن نکلتی ہے اور اس کی جو کٹنگ ہے ایک سال میں تقریباً آٹھ سے نو دفع ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ یہ تقریباً پندرہ سال تک یہ چلتی ہے مطلب کیا کہ ایک فصل جو آج ہم نے دو ہزار بیس میں لگائی ہے یہ والا چارہ دو ہزار پینتیس تک چلتا رہے گا مطلب اتنا لمبا لانگ ٹرم ایک چارہ اگر آپ کاش کر لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ لیں اپنے جانواروں کے چارے کی ٹینشن ہتم ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم جوار لگائیں مکی لگائیں مکی کی تو صرف ایک کٹنگ ہوتی ہے لیکن جو جوار ہوتی ہے اس کے تقریباً تین سے چار بار کٹنگ ہو جاتی ہے یہ تو ابھی آپ کو میں نے بتایا اس سیڈ کی کوالٹی اور اس سیڈ کی حسوسیت کہ کتنا عرصہ یہ سیڈ آپ کو پروڈکشن دیتا رہتا ہے اور کتنے عرصے بعد آپ کو دوبارہ سیڈ لگانا پڑتا ہے اور ایک سال میں آپ کمپنی والے اس کی ساتھ سے آٹھ کٹنگ کہتے ہیں لیکن اگر سات آٹھ نہ بھی ہوں تو اس کی اگر چھے کٹنگ بھی ہو جائیں تو پھر بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ تقریباً چھے سے سات فٹ اس کی انچائی میں اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے جو کہ سمجھنے کے ایک لمبی جوار یا مکی جتنی اس کی ہائٹ ہوتی ہے اور کھانے کے لحاظ سے بھی جانواروں کے لیے بہت ہی لذیز اور بہت ہی مزیدار یہ چارہ ہوتا ہے اس کے لگانے کا جو طریقہ کار ہے سپیشل سپر مباسا کے لیے اس کے لیے ہم نے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو کھیلیاں یہ نکالی ہوئی ہیں چھوٹی کھیلیاں یہ آلو والی کھیلی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہمارے پاس ایک سٹوبری کی جو کھیلیں وہ ڈالنے کے لیے ہمارے پاس یہ کھیل خال تھے انہی حالوں سے ہم نے اس کی جو کھیلیں وہ چھوٹی کھیلیں ڈالی ہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہیں تو اس کے علاوہ آلو والی جو چھوٹی کھیل ہوتی ہے اس سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کھیلیاں نکال سکتے ہیں کھیلیوں کے لیے زمین کا لیول ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کا زمین کا لیول نہیں ہوگا تو ایک طرف سے پانی زیادہ لگے گا ایک طرف سے پانی تھوڑا لگے گا جس کی وجہ سے سیڈ کی جرمینیشن میں پرابلم آ سکتی ہے اس کے لیے پانی لگانے سے پہلے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو لیبر ہے یہ لگی ہوئی ہے اور سیڈ لگا رہی ہے اس کا تقریباً چھے سے سات سیڈ جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر لگائے جاتے ہیں کھیل کے اوپر والے کونے کے اندر جہاں اس کے پانی کی سیجل پہنچے ڈائریکٹ پانی نہ پہنچے اور ایک بیج جہاں پر لگایا ہے دوسرے بیج تک لگانے کے لیے اس کا تقریباً چھے سے ساڑھے چھے یا سات انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے تقریباً کیونکہ جب یہ سیڈ لگائے رہتا ہے تو یہ بہت زیادہ جگہ اس کے بعد گیر لیتا ہے گھنا ہو جاتا ہے فرسٹ کٹنگ کے بعد جہاں جہاں پر اس کی کٹنگ ہوتی ہے وہاں سے نئے جو پودے ہیں وہ اور زیادہ نکلتے ہیں مطلب کیا کہ جب اگر آپ تین سے چار یا پانچ سیڈ لگاتے ہیں تو بعد میں وہاں پر ایک بہت بڑا جو گچھے کی فارم میں جو یہ چارہ ہے وہ نکل آئے گا اور اس کی جو کٹنگ ہے یہ تقریباً چالیس سے پنتالیس یا پچاس دن کے بعد اس کی ممکن ہو گئی فرسٹ کٹنگ جو ہے یہ تقریباً پچاس دن تک اس کی ہوتی ہے اس کی جرمی نیشن جو ہے یہ تقریباً چار سے پانچ دن کے اندر اندر جرمی نیشن ہو جاتی ہے کوشش کریں کہ جب سیڈ آپ کا لگتا جائے ساتھ ساتھ پانی بھی لگاتے جائیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ گرمی کے اندر سیڈ لگتا ہے گرمی کے اندر سیڈ لگنے کے وجہ سے جو کھیلیں ہوتی ہیں وہ مکمل خوشک ہو چکی ہوتی ہیں اور جب ہم تو کھیلیں زیادہ ہشک ہونے کی وجہ سے جو مٹی ہوتی ہے وہ نیچے گرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ جو آپ نے سیڈ لگایا ہے وہ بھی باہر آجے اس کا سیڈ بہت ہلکا ہوتا ہے بہت سمجھ لے کہ بڑی جلدی اس کے باہر آنے کے چانسیز ہوتے ہیں اس لئے کوشش کریں دیکھیں ابھی بھی آپ کو نظر آرہا ہے کہ جو سیڈ ہے وہ ایک کیارے میں مکمل ہوا ہے ہونے تک جو دوسرا کیارہ ہے اس کا جو بیج ہے وہ مکمل ہو جائے گا پھر اس کو ہم پانی لگا دیں گے اسی طرح سے اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں خاد آپ اپنی زمین کی ذرہیزی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی زمین کمزور ہے تو ایک چارہ جو پندرہ سال تک چلتا رہنا ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی سے اچھی اس کی ڈائٹ کریں تاکہ جو چارہ ہے اس کے اندر سے آپ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لے سکیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر وڑیچ اللہ حافظ